السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے میں ہوں مومن خان اور آپ دیکھ رہے ہو المومن ٹی وی کا یوٹیوب چینل پیورز اب ہم حیاتباد سے نیو ویلی پشاور کے طرف روانہ ہوئے ہیں اور حیاتباد کا مشہور جاس چوک سے اب ہم گزر رہے ہیں اور سب سے نزدیک ترین راستہ یا روٹ جو کہ نیو پشاور ویلی کو جاتا ہے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اب ہم حیاتباد سے نکل رہے ہیں اور گاڑی کا روک رنگ روڈ کے طرف ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ گاڑی میں جو میٹر ہے کلومیٹر کا تو وہ اس پہ ریڈنگ سیونٹی ون کلومیٹر یا اکتر کلومیٹر ہے تو ہم آگے کا جو جتنا فاصلہ کور کریں گے یا تھے کریں گے تو وہ سیونٹی ون یا اکتر کلومیٹر سے ہم آگے کا حساب کریں گے تو اب ہم حیاتباد سے نکل رہے ہیں اور گیٹوے حیاتباد کا جو کہ ہم ابھی اس کو کراس کر رہے ہیں رنگ روڈ ابھی شروع ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور گاڑی کا جو کلومیٹر ہے وہ سیونٹی ون ہے یعنی اکتر کلومیٹر سے آگے ہم شمار کریں گے تو کم از کم بہت سے دوستوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ رنگ روڈ پر جتنے جگہ ہیں وہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتے ہیں ابھی ہم رنگ روڈ میں داخل ہوئے ہیں اور اچھینی چھوک فلائیوور سے گزر رہے ہیں اور رائٹ پر جو پلازہ آتا ہے دلجان پلازہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی گاڑی کا میٹر جو ریڈنگ ہے وہ چھک کرتے ہیں کہ وہ کتنا کلومیٹر ہے تو وہ سیونٹی ون کلومیٹر ہے تو اس طرح حیاتبہ سے اچھینی تک ٹو کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے کہ ہم مزید آگے جا رہے ہیں ابھی پشتخرہ چھوک ہم نے کراس کیا ہے تو ابھی گاڑی کا جو میٹر ہے اس میں ریڈنگ ہم نے چھک کیا تو وہ سیونٹی ون کلومیٹر ہیں یعنی پانچ کلومیٹر حیاتبہ سے پشتخرہ چھوک تک جتنا فاصلہ پنتا ہے وہ پانچ کلومیٹر ہیں کیونکہ ہم نے اکتر سے سٹارڈ گیا ابھی سیونٹی ون کلومیٹر ریڈنگ ہمیں دکھائی دی ہے اب ہم مزید آگے آگئے ہیں اور سان نے آپ کو لفت طرف جو بڑے پلازے نظر آ رہے ہیں یا مارکیٹ ہیں تو وہ ڈین سیٹی ہیں یہ پشتخرے سے آگے پڑھتا ہے اور کار ریڈنگ میٹر ریڈنگ ہم نے چھک کیا یہ ڈین سیٹی ہے تو میٹر ریڈنگ ہمارے پاس آگئی ہے سیونٹی ایٹ کلومیٹر تو یہ حیات آباد سے ڈین سیٹی سات کلومیٹر کے فاصلے پر وہ آگیا ہے تو اب مزید ہم آگے جاتے ہیں ابھی رائٹ پر جو دو نیرے پڑھتی ہیں ابھی مزید اب ہم وخو پل یا کوہارٹ پل کو کراس کر رہے ہیں کار میٹر ریڈنگ ہمارے پاس آگئی ہے ایٹی ٹو کلومیٹر تو اس طرح گیارہ کلومیٹر وخو پل کوہارٹ روڈ حیات آباد سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر پڑھتا ہے اب مزید آگے ہمارا سفر روا دوا ہے اور کوہارٹ پل کو ابھی ہم کراس کر چکے ہیں اور نیو پیشاور ویلی کے طرف ہماری سفر شروع ہے یہ سامنے جو ہے یہ دیر کالونی فلائی اوور ہے تو کار میں میٹر ریڈنگ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹی ٹو کلومیٹر ہے اس طرح حیات آباد سے دیر کالونی تیرہ کلومیٹر کے پاس لے پر فلائی اوور پڑھتا ہے تو اب مزید ہم آگے پہنچے ہیں اب رحمان بابا فلائی اوور آتا ہے جو کہ تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں حیات آباد سے اور ایک فلائی اوور اب مزید آگے آئے گا تو حضر خانی چوک یا فلائی اوور اب کار میٹر ریڈنگ ہمارے ساتھ ایٹی فائیف کلومیٹر تو اس طرح حیات آباد سے حضر خانی چوک جو ہے چودہ کلومیٹر پہ پڑھتا ہے تو یہ ابھی ہم مزید آگے آئے ہیں اور اب ہم جو ہے جمیل چوک تک پہنچے ہیں اور اب ہم رائٹ پہ ٹھرن کریں گے تو اس طرح جمیل چوک اور حیات آباد کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سولہ کلومیٹر ہیں اب جمیل چوک سے آگے رائٹ پر مڑ کے ہم بندو روٹ پر روانہ ہوئے اور بندو چوک پہنچے ہیں جمیل چوک اور پندو چوک کے درمیان فاصلہ دو کلومیٹر کا ہے جو کہ دائی طرف پر انقلاب روڈ اور لفٹ پر سوکنو روڈ کو پندو چوک ٹچ کرتا ہے اور ابھی ہم پندو بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے مزید ایک چوک آ جائے گا جس کو غز چوک کہتے ہیں جو کہ سامنے راستہ اور مرمیانہ کو جاتا ہے اور رائٹ پہ یہ پندو روڈ کو جاتا ہے تو ادھر ہم رائٹ کو مڑیں گے سیدھا نہیں جائیں گے تو یہ گز چوک ہے تو ادھر جو علاقہ ہے وہ پندو روڈ اور یہ چوک جو ہے نائنٹی کلومیٹر میٹر ریڈنگ ہے تو تین کلومیٹر جمیل چوک سے آگے یہ پڑتا ہے تو ابھی ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں تو یہ پندو پایان کا علاقہ ہے اور مزید آگے اب ہم جا رہے ہیں تو یہ روڈ جو ہے یہ اب باغوانان روڈ شروع ہوا ہے اور یہ باغوانان روڈ پر ابھی ہم جا رہے ہیں اور ادھر یہ بہت بڑے رگبے ہیں بنجر رگبے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لفٹ پر جو آتا ہے وہ مرمیانہ کا جیداد ارمڑ کا اور رائٹ پر یہ سڑی زئی کا سڑی زئی کا رگبہ ہے یعنی جیداد ہے اور لفٹ پر یہ ارمڑ میانہ کے زرخیص رگبے ہیں تو یہ یہ اب مزید ہم آگے جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیں گے اور یہ چھے کلومیٹر ہے جمیل چوک سے یہ چھے کلومیٹر فاصلے پر پڑتا ہے اور اس کو بھی باگوانہ نوروڑ کہتے ہیں اور یہاں پر یہ جو نیر ہے یہ سرکی نیر سرکی نیر ہے اور یہ مختلف علاقے سیراب کرتے ہیں اور اب ہم مزید آگے جا رہے ہیں یہ ابھی بی باگوانان روڑ ہے چونکہ آگے شمشتو کو لنک کرتا ہے ابھی ہم مزید آگے جا رہے دیکھو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے بڑے رکبے نظر آ رہے ہیں اور رائٹ کا جو ایریا ہے ابھی سڑیزینی مسیزئی کا ایریا رائٹ اور مڑ کے جیداد ہے یا رگوے ہیں اور بڑے بڑے رگوے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب مزید ہم آگے جا رہے ہیں اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں اب میٹر ریڈنگ ہم نے چھک کیا یہ رائٹ پہ جس طرح کے مینے بڑے یہ لفٹ پر یہ ارمڑ میانے کے بڑے رگوے ہیں جسے ارمڑ میری بھی کہتے ہیں اور رائٹ پہ یہ مسیزئی کا جیداد آتا ہے یہ ارمڑ میرا شروع ہوا ہے تو نیو پشاور ویلی میں جو بڑے بڑے رگوے آتے ہیں اس میں ارمڑ میرا شمشتو باغوانان گڑی فیضولہ جڑوگا سپینخاک اور ڈاگ اس مئل یہ بڑے بڑے رگوے آتے اور یہ پل یہ بہت پرانا پل ہے یہ سیدولہ چیف سیکیٹری ایک زمانے میں اور وہ چیف چسٹس ہے تو اس وقت جنہ 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 یہ پل بنائی تھی اس کو ہم نے کراس کی آگے مزید اس سے آگے جائیں گے تو ایک چھوک آئے گا جو لفٹ کو گاؤں کے طرف گئے اور رائٹ کو ہم ہم نے لفٹ کبھی بھی نہیں لینی ہے جب ہم جمیل چھوک سے آئیں گے پندر اور تو سارے ہم نے دیکھو ابھی جیدادے ہیں اب اور مرمیانے کے جو رگبے ہیں وہ ابھی پیچھے رہ گئے لفٹ سائٹ پہ تو ابھی یہ دون اطراف میں مسہزائی کے رگبے آرہے ہیں ابھی ہم مزید آگے جاتے ہیں تو ابھی ایک نیر آئے گا اس کو لن نیر کہتے تو لن نیر پر جو بازار آئے گا اسے باغوانان کہتے باغوانان تو ابھی ادھر تقریبا ہم نیو پشاور ویلی کے جو متعلقہ مین رگبے ہیں ادھر تک ہم پہنچے ہیں تو ابھی گاڑی کا جو میٹر ریڈنگ ہے ابھی وہ ہم چھک کرتے یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ باغوانان کرتا ہے اور لفٹ پہ یہ پی ایچے پی ایچے جلوزئی سکیم کو لنگ کرتا ہے تو یہ بڑھویر سڑیزئی رائٹ طرف آتا ہے اور لفٹ پر یہ تو ابھی تقریبا ہم نیو پشاور ویلی کا جو کنسرن ایریا ہے یہاں پہنچے کیونکہ یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے یعنی بغوانان بازار ہے اس کے بیک پر جو موزہ آتا ہے سب سے بڑا موزہ نیو پشاور ویلی کا وہ گڑی گڑی فیضولہ ہے تو ابھی اس بازار کے پیچھے آتا ہے تو اس بازار سے ہم آگے جائیں گے تو ابھی اس بازار کو بغوانان بازار کو اگور کریں گے تو تھوڑا آگے پھر دوسرا نیر شروع ہو جاتا ہے تو اس نیر کو اچھ نیر کے اچھ نیر سے جو بازار سامنے آتا ہے تو وہ پھر شمشتو بازار ہے اور شمشتو بازار کے بیک پر بھی وہ گڑی فیضولہ کیونکہ نیو پشاور ویلی کا سب سے بڑا رقبہ ہے فیضولہ موزہ ہے موزہ تو سب سے بڑا موزہ جو ہے وہ موزہ یا جیدہ یا بڑا رقبہ تو گڑی فیضولہ نیو پشاور ویلی تھا ہے تو ابھی میٹر ہم نے کار کی میٹر ہم نے چک کی تو تقریبا جمیل چوک سے یہاں پر جو کار میٹر ہے وہ ہم ابھی چک کرتے ہیں ابھی یہ شمشتو روڈ پہ ہم جا رہے ہیں اور لفٹ سائیڈ پر یہ بہت بڑے رگوے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ آگے چاہیں گے رائٹ طرف پر گڑی چندن یا چندن گڑی آئی کا جو کہ نیو پشاور ویلی میں وہ انکلور نیک ہے اور بہت بڑے سب سے بڑا نیو پشاور کا جو موزہ ہے تو یہ ہے بہت بڑا رگوہ جو آپ کو نظر آ رہا رہی اور رائٹ پہ یہ چندن گڑی آتی ہے ابھی ہم اچ نیر کو پہنچے اچ نیر تو اچ نیر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گڑی یہ شمشتو بازار ہے اچ نیر پہ جس طرح کے پہلے باغوانان پہ آیا تھا ابھی یہ ہم داخل ہوئے ہیں سیدھا ہم پھل کو ابھی اچ نیر کا پھل ہے ہم اس کو کر رہے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شمشتو بازار ہیں تو ابھی ہم شمشتو بازار میں داخل ہوئے ہیں ابھی مزید ہم آگے جاتے ہیں تو اس کے بیک میں بھی گڑی فیز اللہ ہیں جو نیو پیشاور کا بہت بڑا رگوائے تو جمیل چوک سے شمشتو بازار یا باغوانان تو ٹوٹل یہ پڑتا ہے یہ تقریبا تقریبا آہ ایک سو پانچ کلومیٹر میٹر میٹر ریڈنگ ایک سو پانچ تو اس طرح تین تیس کلومیٹر حیات باز سے ٹوٹل یعنی حیات باز سے جمیل چوک پندرہ کلومیٹر پڑتا ہے جمیل چوک جیسے ہم سوات میں انٹر ہوئے ہوں بڑے بڑے سامنے زبردست چرات کے پہاڑ نظر آ رہے ہے یہ بڑے ہائٹ پہ ہے یہ ایریا اور بڑا زبردست یہ ابھی لفٹ پہ مشہور باغ یا مشہور کلا پختوں میں جسے کہتے مشہور بندے یعنی دوریہ جی یعنی اس کا پورا نام دور افریدی ہے اور اس کی اہلیہ فرزانہ بیوی جو کہ بڑے مدرسے ہیں اور دین و خطابت کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے اللہ مزید اس کو توفیق دے اور رائٹ پہ یہ جو آپ کو نظر آ ہے گڑی چندن ہے لفٹ پہ جو نظر آ رہا ہے نیا پاکستان گڑی فیضولا نیو پشاور ویلی ابھی یہ سامنے آپ کو یہ جو پہاڑ نظر چھرار کے خوبصورت پہاڑ ہیں ابھی جو ہی ہم آگے جائیں گے تو یہ ایریا مزید خوبصورت اور ہائٹ پہ ہوتا جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے جتنے یہ پودے لگے ہیں یہ سفیدے جو لگے ہیں یہ سارا نیو پشاور ویلی کی زمین یا نیا پاکستان کے زمین ہے اور یہ ایک زبردست سین ہے تو سامنے اور آگے جائیں گے تو ادھر ایک پولیس یا آرمی یا ایف سی کی چک پوسٹ آتی ہے تو اسے پھر لفٹ ہم موڑیں گے جو کہ چھرارٹ روڈ ہے اور سامنے اگر آپ جائیں گے تو جڑوبہ ہے جڑوبہ اور اس کے علاوہ منڈئی جانکور ایف آر پیشاور آتا ہے اور اس کے رائٹ پر قبائل کا جو علاقہ آتا ہے حسن خیر ابھی ہم یہ پولیس چک پوسٹ کے ساتھ ابھی ہم ادھر پہنچنے والے ہیں پھر ادھر ہم لفٹ ٹرن لیں گے تو بس یہ ایریا نیو پیشاور کا مین ایریا ہے اور یہی سنٹر ہے جہاں کیونکہ ادھر سے رائٹ لفٹ اور تینوں شمال جنوب مشرق مغرب وہ تمام موزے پڑے ہوئے ہیں جو کہ نیو پیشاور کے بالکل مرکز ہیں جو کہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو یہ چھرات روڈ میں ادھر جب ابھی ہم مڑے ہے وہ پولیس ٹیشن تو یہ ابھی سامنے جا رہا ہے یہ چھرات روڈ ہے سامنے یہ روڈ سپنخا کو لنگ کرتا ہے رائٹ رائٹ کو یہ اب ہم مزید آگے جا رہے ہیں تو یہ سپنخا بہت خوبصورت ایریا ہے اور وہی پرانا سسٹم ہے ادھر یعنی بچیا اور عورت یہاں پانی مٹکوں سے بر کر لاتی ہیں اور یہ بلکل کھلی جگہ ہے تو انشاءاللہ یہ بنے گا تو ادھر جو نیو پشاور ہوگا اس کا حسن ہی عجیب ہوگا کیونکہ بلکل ہائٹ پہ ہیں اور دون اطراف چرات کے بڑے بڑے پہاڑ جو اس کے خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں گن سرسبز جنگلات اور میدانی علاقے بڑے ہم دوبارہ گڑی فیضلہ کا جو موزہ ہے یا رگوہ اس پہ ابھی بیٹے ہیں اور تمام دوست سفر کے بعد تربوس کو کھا رہے ہیں تربوس کو کھانے کا مزہ ہی الگ ہے جب آپ ایسے خوبصورت ہائٹ والا علاقہ ہو ارد گرد تازہ ہوا چل رہی ہو رہی سے کلے میدان ہو سرسبز ہو تو وہاں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ابھی ہم ادھر بیٹے ہیں یہ زمین جو ہے ادھر کم از کم دس سے بارہ لاکھ میں جرب یعنی اسی مرلے یا ایک اکڑ پڑتا ہے تو ہمارے ساتھ جو دو سے سلمان دورانی عبدالحکیم صاحب اور یہ بریال بھائی اور یہ جو حاجی صاحب ہیں حاجی زہیرولا ہمارے بڑے ہی اچھے دوست ہیں اور یہ حلال بھائی تو اب ہمارے دوست جو ہے سفر تے کرنے بہت توڑا ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور ارد گرد یہ نیو پشاور ویلی کا خوبصورت صحت افضاء مقامات اور یہ خوبصورت ہو آپ دیکھ رہے جیسے کہ بلکل تیرا ویلی کی جتنی خوبصورتی ہے اس سے مقابلے میں کم نہیں ہے تو بڑی زبردست ایریا بڑی زبردست جگہ ہے نیو پشاور ویلی انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا پراجیکٹ ہوگا ابھی اس ویڈیو میں تو ہم نے نزدیک ترین راستہ جو کہ نیو پشاور ویلی کو جاتا ہے وہ ڈسکس کیا اور میں لوکیشن آنے والے ویڈیو میں ہم یہاں پر ہم نے ڈرون ویڈیو یعنی مکمل فضائی مناظر جتنے موزے ادھر پڑھتے ہیں وہ ارمڑ میرا شمشتو باغوانا گڑی فیضولا جڑوبا ڈاگ اسماعیل خیل سپین خاک یہ تمام ہم نے ڈرون فضائی مناظر کے کر لیے ہیں اکس بندی کی ہے تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج کل جو لوگ زمین کو ادھر خرید کر پھر وہ مختیارنامہ کرتے ہیں یہاں پر جن علاقوں میں سیکشن فور لگا ہے اور وہ پی ڈی اے کو پھر ادھر زمین دے کر وہ اسے انٹیمیشن کنال کا جو فائل دیتے ہیں ایک بٹھا چار کے فارمولے پر یعنی اسی مرلے جو ادھر آٹھ سے دس بارہ لاکھ میں پڑھتے ہیں مختیارنامہ کر کے تحصیل میں پھر پی ڈی اے کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور وہ ایک کنال کا انٹیمیشن لیٹر دیتے ہیں تو سب کا ہم آپ کے ساتھ ڈسکسن کریں گے تو تو آج کل بالکل سیم وہی پوزیشن ہے کہ دوہزار پندرہ میں دوہزار چودہ میں جب وہ سکروٹ پر دس اور آٹھ لاکھ اور ساتھ لاکھ کا ادھر پر جیرب مل رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں ڈی اے چے ہے یہ ون مین شو ہے یہ فراد ہے اسے بچ کے رہنا اور یہ پشاور کے علاوہ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں بالخصوص پنجاب ادھر سے لوگ آہ بریف کیس میں پیسے بڑھ کے لاتے تھے اور ادھر یہ زمین خرید دے تھے اور پھر ڈی اے چے والے اسے انٹیمیشن لیٹر ایک ون بٹا چار پہ دیتے تھے تو سیم وہی پوزیشن ہے ابھی پی ڈی اے والا اتنا بڑا پراجیکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ادھر بارہ سے تیرہ لاکھ میں آہ قبضے والی جیرب یعنی اسی مرلے آہ بارہ تیرہ لاکھ میں ملتے ہیں اور صرف انتقال سات لاکھ کی بھی ملتی ہے تو ابھی لوگ یہ کہہ رہے یہ گپ ہے اسے بچ کے رہنا تو ابھی جو جس بندے نے رسک لیا اور ابھی ادھر زمین خریدی اور پی ڈی اے نے حتمی فیصلہ بھی کر لیا جو ان کے کنسان موزاجات ہیں علاقے ہیں تو ابھی وہ لے رہے اور پی ڈی اے کو دڑا دڑ دے رہے اور پی ڈی اے انٹیمیشن لیٹر اب ایشو کرے گا اور پھر ایک ٹائم آئے گا تین چار مہینے بعد پھر بلٹنگ کے بعد یہ پلارٹ جو اسی مرلے کا نیو پشاور ویلی والے دے رہے ہیں اسی مرلے کے جگہ ایک کنال کا بیس مرلے کا دے رہے ہیں ایک بٹا چار فارمولے سے تو پھر یہی فائل ساٹھ لاکھ تک چلی جائے گی تو کہنے کا مقصد ہے ابھی چانس ہے کہ ادھر بندہ خریدے اور لوگوں کے باتوں میں نہ آئے کیونکہ یہ پراجیکٹ ہے کروڑ روپے کے ابھی حکومت نے یہاں سروے کے لیے اور میں بھی تقریباً بن چکا ہے تو حکومت یہ نہ رکھنے والا بڑا پراجیکٹ ہے تو جو بندہ سب سے پہلے اس میں انویسمنٹ کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا لوگوں کے باتوں میں آئے گا تو اپنا ٹائم ضائع کرے گا تو یہی تو یہ وہی چانس اور موقع ہے کہ بندہ ٹائم پر انویسٹ کرے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کم آئے ایسانوں کے ڈی ایچ اے پشاور کی طرح جب باون پر ریٹ ہوا تو پھر بھی لوگوں نے نہیں خرید آئی کروڑوں میں وہ بک رہے تو ابھی لوگ خرید رہے ہیں تو سٹارٹ میں انویسمنٹ کر کے بندہ فائدہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹھیک دو دن بعد ہم ڈرون ویڈیو یہاں کی جو ہے موزجات کی اب ہم ساری ویڈیو میں نے کر لی ہے تفصیل کے ساتھ اور جو حکومت کی جو پلیننگ ہے اور انویسمنٹ کا طریقہ ہے سب ہم اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو پہنچ دی رہے تینک یو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ